معاملہ ہے بارہ ربی الاول کا جشنِ ولادتِ بار سعادت کا اس حوالے سے صرف میں دو احادیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم کی روایت ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے رابعے ہیں فرمایہ جو بھی کوئی اللہ نے نبی مبوض فرمایا ہر نبی کے کچھ نہ کچھ ہواری ان کے ساتھی موجود ہوتے تھے ان کا کام کیا تھا کہ یا خدون بسنتی وہ اس نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے تھے و یا اقتدون بھی امر ہی اور وہ ان کے ہر معاملے میں ان کی اقتدا کرتے تھے ان کی پیروی کرتے تھے یہ کسی بھی نبی کے اصحاب کو دیکھا جائے ان کا یہی کام تھا کہ وہ اس نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھیوں نے ایمان لانے کے بعد اس نبی کی سنت کو مضبوطی سے نہیں تھاما بشمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کہ انہوں نے تو اپنی جانیں بھی قربان کر دیں اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے اوپر تو تمام انبیاء کے بارے نبی علیہ السلام فرماتی ہیں کہ ان کے ساتھیوں نے اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیا اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی پوری کوشش کی پھر کیا ہوا پھر ان کے بعد ایسے نخلف لوگ اٹھے ان نبی کے اصحاب کے بعد ایسے نخلف لوگ اٹھے وہ کیا کرتے تھے یقولون اما لا يفعلون ویفعلون اما لا يؤمرون جو وہ کہتے تھے وہ خود نہیں کرتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے اور وہ لوگوں سے کہتے تھے آپ یہ کام کریں ویفعلون اما لا يؤمرون اور وہ کام خود کرتے تھے جس کا اللہ نے رسول اللہ نے قرآن نے حدیث پاک نے نبی علیہ السلام کی سنت نے اس کا حکم نہیں دیا اب یہ جو بارہ ربی الاول کا دن کل آپ لوگوں نے منانا ہے اور گلیوں میں بزاروں میں چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہوکے اس کا نبی علیہ السلام سے صحابہ اکرام سے کوئی وجود ثابت نہیں ہے وہ صحابہ اکرام جو نبی کی سنت سے باہر انہیں نکلتے تھے جب انہیں یہ کام یاد نہیں آیا تو ہم کون ہیں جو اللہ کے پیغمبر کا دین میں اضافہ کر رہے ہیں پھر کیا ہوا فرمایا جس کا اللہ نے رسول اللہ نے حکم نہیں دیا یہ وہ لوگ کام کرتے ہیں یعنی بارہ نبی الاول کا جشن یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں یہ کل ساتھا چلیس وہاں یہ تمام عبیدات و خرافات جس کا اسلام نے قطعان حکم نہیں دیا جس کا رسول اللہ کے صحابہ نے کبھی عمل لے کیا کیوں کیونکہ یہ سنت کے اگلس ہے وہ سنت کے پیروکار تھے فرمایا اللہ کے پیغمبر نے اس کے بعد کچھ لوگوں سے اٹھے جنہوں نے نبی کے دین کے ساتھ کھلوار کیا یہ کھلوار ہے نا فرمایا جو شخص ان لوگوں کے ساتھ باپ ہے اپنے بیٹوں کو ڈان سکتا ہے ریاست ہے جو خود کہتی ہے ہم لائٹیں لگائیں گے ہم چلاکاں کریں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے حالانکہ ریاست کا کام یہ تھا کہ دھنڈے کی زور پہ لوگوں کو روکے آپ بدا کیوں کرتے ہیں لیکن نہیں رہو سکتے پھر کیا ہے فمن جاہ دام بیدن جس کے بعد طاقت ہے کہ وہ ہار سے رہو سکتا ہے اگر وہ روکے گا وہ مومن ہے اگر وہ طاقت کے بوجود نہیں روکتا وہ مومن نہیں ہے یہ کام ریاست کا ہے یہ کام باپ کا ہے اپنی اولاد کو روکے شوہر کا ہے اپنے بیوی کو روکے اتمام معاملہ جہاں آپ کو اختیار حاصل ہے وہاں آپ سختی کے ساتھ طاقت کے ساتھ روک سکتے ہیں اگر آپ روکیں گے تو مومن ہیں اگر طاقت کے بوجود نہیں روکتے آپ مومن نہیں ہیں جہاں اتمال اختیار نہیں ہے طاقت نہیں ہے آپ محلہ میں رہتے ہیں نمازی ہیں مستیزگی آپ کے دو صحباب کاروباری معاملہ لیندین ہے فمن جاہدام بلسان ان فبا مؤمنون یہ جو میں کر رہا ہوں کہ جو زبان سے روکتا ہے اور بھی مومن ہے اگر اس کے ساتھ زبان سے روکنے کی سطحات موجود ہے اسے زبان سے ضرور روکنا چاہیے اگر زبان سے نہیں روکتا تو مومن نہیں ہے فمن جاہدام بے قلب ان فبا مومنون اور جو شرف اپنے دل میں بڑا جان لیتا ہے تاقت اتنی بچارے کے پاس کہ میں کیا اس کا دل کہتا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں وہ مومن ہے فمن جو دل میں بھی بڑا نہیں جانتا یہ جشن ملاس کو دل میں بھی بڑا نہیں جانتا گلیوں بزاروں کو بند کرنے کو دل میں بھی بڑا نہیں جانتا اس کے انہیں تو ایمان نہیں ہے ایمان نہیں ہے ذرہا بڑا بڑا ایمان نہیں ہے اور دوسری روایت میں بھی سمفرماتی ہے قَدْ تَرَقْتُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَاكَنْهَا رِيَا لَا يَعْزِهُ عَنْهَا إِلَّهَا لِكُنْ میرے صحابہ میں نے قرآن دیا بڑا روشن ہے حدیث دیا بڑی روشن ہے میں آپ کو روشن دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کا ہر ہر پہلو بڑا روشن ہے لَا يَعْزِهُ عَنْهَا إِلَّهَا لِكُنْ جب تک آپ اس کو تجاوز نہیں کریں گے آپ حلاق نہیں ہوں گے جیسے ہی آپ اس کو تجاوز کریں گے آپ حلاق ہو جائیں گے تو پیارے پانچوں یہ حلاقت ہے یہ گمرائی ہے یہ اللہ کے پیغمبر کے دین میں اضافہ ہے یہ جہالت ہے گلیہ بزار بند کرنا نبیل سامندف امائیا تھا کہ جو شخص گلیہ بزار کو بند کرے گا یعطان کرے گا اللہ اس کا جہاد کو بول نہیں کرے گا آپ کونسی عبادت کر رہے ہیں اس لیے مکمل طور پر بارن ربیل اول کے دین کے جشن کا ولادت باسعادت کا نہیں میں کہتا ہوں اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کو سیکھیں اس کے مطابق زندگی اپنائیں یہ محبت کا تقاضی ہے یہ کونسی محبت اگل ہی ہم بزارے سے جا رہی ہے اور نماز بھی نہیں پڑی اور لوگوں کے حق بھی مارتے جا رہی ہیں کاروبار میں اپنے ملاسمین کے تنخواہیں مارتے جا رہی ہیں اور سارے معاملات ویسے کی تیسے ہیں کچھ نہیں بدلا صرف ہم نے ایک سال کے بعد جشن منایا ہم عاشقی رسول اپنی اطاؤں پر ہمیں گھوڑ کرنے کی ضرورت ہے